موسیقی پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر سید حرشید شاہ نے اسلام آباد میں واقع دیائیبیٹی سنٹر کا دورہ کیا ان کی ملاقات ٹی ڈی سی کے انتظامیہ چیئرمنٹ جناب ڈاکٹر اسجد حمید اور سی ای او جناب طاہر عباسی سے ہوئی انہیں زیابیتس کے حلاف علاج میں مصروف ٹی ڈی سی کے مختلف شعبوں ایڈوکیشن آئی کیر پیڈو سکین اور لیبارٹری کا دورہ کرایا گیا اس کے علاوہ انہوں نے یہاں اپنا علاج بھی کرایا اور ٹی ڈی سی کے طریقہ علاج اور اس کی فرام کردہ سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا اس دورے کا مقصد ٹی ڈی سی کی زیابیتس سے متعلق حدمات کا بغور جائزہ لینا تھا نیز عوامی نمائندوں کے ذریعے ٹی ڈی سی کی زیابیتس کے حلاف جنگ کو عوامی آگاہی مہم کا حصہ بنانا تھا سید حرشید شاہ نے کہا وہ ٹی ڈی سی کی زیابیتس کے حلاف جد و جہد کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے پارٹی ٹی ڈی سی کی صحت پر مشتمل جاری کوششوں کی تائید کرتی ہے ماشاء اللہ جی میں ڈاٹ ساب کا ان کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں اور یہ دیکھ کے چاہے یہ سواد ہو چاہے کہیں بھی ہو جہاں پہ انسان کی خدمت کی جائے انسان کو بچایا جائے خدمتیں خلق کی جائے تو اس ادارے جیسے کوئی ادارے نہیں ہوتے انسان جیسے انسان نہیں ہوتے میرا تو ماتو یہی ہے کہ اس ملک میں جہاں غربت ہو اس قسم کے ادارے قائم کرنا اور مخیر حضرات جو کرتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں اس کی مثال نہیں ملتی سچی بات ہے یہاں تک خوش ہوا ہوں کہ میں نے ڈاٹ ساب سے رکیس کی سکھر میں آپ آئیں انشاءاللہ آپ کو ایسا ایڈاویٹیک سینٹر بنا کے دیں گے جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو جو ریلیکٹیٹ ٹوئی شگر ہے وہ سارا علاج جہاں ہوتا ہے جس قسم کا بھی ہو اور رول مارڈل جہاں پہ ایکیپمنٹ ہے ٹی ڈی سی انتظامیہ نے جناب سید حرشی شاہ کا شکریہ ادا کیا انہوں نے مزید کہا کہ ٹی ڈی سی کو مستقبل کی کاوشوں کے لیے عوامی حکومتوں اور ان کے نمائندوں کے تعاون اور مدد کی اشد ضرورت ہے